آج کا آزاد سپاہی اخبار آپ نے پڑھا گیا پڑھتے رہیے اپنا لوگ پریادانک اخبار آزاد سپاہی لاب ڈان کا دوسرا دن کافی اثر دار رہا شہر میں کرفیو جیسا ماحول دن پر بنا رہا شہر کے پٹیل چوک اور چھٹ تلاب کے پاس پولیس کرمیوں نے واہن چلانے والوں سے پوچھتاج کی اور غیر ضروری کارن پائے جانے پر انہیں پھٹکار لگاتے ہوئے گھر جانے کو ویوش کیا وہیں ٹاور چوک میں اس طرح کی کوئی ویوستہ نظر نہیں آئی ٹاور چوک کے آس پاس لگاتار واہنوں کا آواغمن جاری تھا کچھ دیر تک وہاں پر کھڑے رہنے سے ایک سکنڈ بھی ایسا نہیں گزرا جو کئی واہن وہاں پر سے نہیں گزرے ہوں اتی ویستم چوراہے میں دو چار پولیس کرمیوں کو تائنات کیا گیا تھا لیکن وہ ایک کونے میں کھڑے ہو کر موک درشک بنے آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہے تھے صدر اسپتال کے مخدوار کے سمیت بھی واہنوں کا آواغمن کافی تھا لیکن وہاں پولیس کرمی موجود تھے اور وہ پوچھ رہے تھے کہ کس کارن وہ لوگ سڑکوں پر واہن چلا رہے ہیں اور بینہ کارن کے واہن سڑکوں پر چلانے والوں کو ان کے گھر جانے کی نصیحت دی جا رہے تھی لگ بھگ ساڑھے تین بجے ایک بولیرو پیک اپ میں لگ بھگ بیس کی سنکھیاں میں مہاراشتر کے کئی ڈرائیور رانچی سے آ رہے تھے یہ ڈرائیور مہیندرہ پیک اپ کی نئی گاڑیاں ناسک سے رانچی پہنچانے کے لیے آئے تھے جو لاک ڈاؤن کے کارن فس گئے تھے حیران کردنی والی بات یہ ہے تھی کہ اس بولیرو پیک اپ کے ڈکی میں بیٹھ کر لوگ آ رہے تھے جنہیں پولیس کرمیوں نے چھٹ تلاب کے پاس روک لیا اور پھر انہیں جانچ کے لیے صدر اسپطال لے جایا گیا صدر اسپطال میں منگلوار کے دن باہر سے گملا آئے لوگوں کا چک اپ کیا گیا چک اپ کرانے والوں کی سنکھیاں لگ بھگ پچاس بتائی جا رہی ہے جس میں کوئی بھی ویکتی کرونا سنکرمیت یا سندگ دن نہیں پایا گیا حالانکہ احتیاطن ایک یا دو جانچ کرانے آئے لوگوں کو کرونال وارڈ میں بھی بھی جا گیا دوسرے دن واتورن کو نینترد کرنے کے لیے اپائکت ششی رنجن اور ایس پی انجنی کمار جھا کے ساتھ ساتھ ڈی ایس پی وان نے اچھ پتہ دکاری بھی سڑکوں پر دکھائی دئیے منگلوار کا سابتہیک ہارٹ بلکل نہ کے برابر لگا بازار میں سبزی ویکرتہ ہی نظر آئے ایس پی سابتہیک ہارٹ میں خود گئے اور جا کر لوگوں کو جاگ رک کیا انہوں نے ایک ڈیشٹنس بنا کر سبزی خریدنے کی نصیحت بھی دی لاک ڈاؤن میں کئی ساماج سے بھی وراجتک پارٹی کے پدادکاری وانیتہ آگے آئے انہوں نے لوگوں سے اپنے گھروں میں رہنے کی اپیل بھی کی انہوں نے بہت بہت دھنیواد کی کرونا ایسا ہے بیماری کو اور مہاماری کو جو بھارت سے باہر انہیں دیسوں میں پھیلا وہ بھیا روپ لے لیا اس کو بھاپتے ہوئے پہلے ہی راڈی میں لاؤن کا دیرنے لیے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنتہ اس کو سہیوگ کر رہی ہے بس جو ایسپیکٹیشن تھا جو امید تھا اس کے انوروپ نہیں ہو پا رہا ہے بس جنتہ سے میں ایک ونم راگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیس میں سیکیورٹی یا سرکچھا یا پھر اس کرونا کا روپنے کا بس سمبل سا اپایا ہے کہ آپ لاؤن کا سمبان کریں جلا پرساسن ساسن کا سہیوگ کریں تھا کہ وہ اس مہاماری کے روپ لینے سے پہلے آپ کو اس سے نکال پائیں اور اس کے لیے ہم جلا پرساسن اور میڈیکل سواس کرنے ڈاکٹر نرس کو اپنے پریوار کو چھوڑ کے اور آپ کے لیے 24 ساور ڈیوٹی دے رہے ہیں آپ ان کو سمجھے ان کو ریسپیکٹ کریں ان کا آدھر کریں اور آپ اپنے گھروں میں بنے رہے اپنے پریوار کے ساتھ یہ ٹائم کو اسپینڈ کریں اور کوشیز کریں انیسیسری کسی بھی وجہ سے جو پاسیبل ہو سکتا ہے تھرہو فون تھرہو انٹرنیٹ ہی آدان پرادان کریں اور افواہوں سے دور رہیں اور سمجھے حالات کو ہمارا دیس کو سب سے پہلے دیس کو پریورٹری دے اور دیس کے لوگوں کو پریورٹری دے اور ہمول ریپیرس to all the people of india please stay at home save the india save the nation save the people thank you محمد ریمان سورین جی کا دھنیباد دیتا ہوں کہ وہ سمجھ سے پہلے لوگ ڈاؤن کا نیرنے لیے ہے ہمارا جھارکھن جو اس مہاماری سے اچھوٹا ہے اور اسی کے میں لوگوں سے اپل کرتا ہوں کہ سبھی اپنے گھر میں رہیں اور اپنے پریوار کو سرکچید رکھیں اور جیلہ پرشاسن کا سیوگ کریں جیلہ پرشاسن لگے ہوئے ہیں وہ آپ ہی کے لیے لگے ہوئے ہیں ان کا بھرپور سیوگ کریں بجار میں بہت کم نکلے جورت ہو تب ہی نکلے ورنہ نہ نکلے جس سے جیلہ پرشاسن کو بھی سیوگ ملے اور اس مہاماری سے ہم لڑ سکے کیا نگو آپ پر محمد افسر آلم جیلہ اپاہ دیکھ جہنے مل سنکھے کرونا دیس میں ایک مہاماری کا روپ لے چکا ہے اور اس سے بچاؤ کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ بنائے رکھیں ایک دوسرے دوری بنائے رکھیں گھر سے نہ نکلے چونکہ پردھان منتری جی نے بھی ابھی جو سندیس دیا ہے اس سندیس میں انہوں نے بھی کہا ہے کرونا مطلب کوئی نہ نکلے روڈ پر مطلب کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلے تب ہی ہم لوگ کرونا کو ہرا سکتے ہیں چونکہ بھی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہونے کے کاران کرونا وہاں ابھی بھی بڑی مہبائے کھڑی ہے اس لیے میرا دیس کی جنتہ سے ایک اک جنتہ سے گجاریس ہوگا آگرہ ہوگا کہ وہ ابھی جو پردھان منتری جی کا سندیس آیا ہے اس سندیس کا پالن کریں اور ابھی 21 دین تک جو پورے بھارت کو لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے اس کے تحت کوئی بھی لوگ گھر سے نہ نکلے یہ لوگ ڈاؤن جو 21 دین کا ہے یہ جو جنتہ کرپی ہوئے اس سے بڑا ہے اس لیے کرونا کا سب سے اچھا بچاؤ یہی ہے کہ لوگ گھر سے نہ نکلے بہت آوشک جو سمان کی ضرورت ہے اس کا جلہ پرشاہ سن سمجھ سمجھ پرہ پورتی کرائے گی اس سے گھاورائیں نہیں لیکن کرونا کو ادھی جو اس دیس سے بھگانا ہے تو آپ کو اپنے گھروں میں 21 دین رہنا ہوگا تب ہی یہ کرونا بھاگ سکتا ہے انیتہ یہ بہت بڑا ہماری کا روپ لے لے گا جیسا کہ بہتان منتری جی کے سمجھ دن میں بھی انہوں نے کھا ہے اور ادھی جو ہم 21 دین اس کا پالن نہیں کیے تو بھارت 21 سال پیچھے چلا جائے گا اس لیے دیش کی عام جنتہ سے عام ناغریک سے میرا یہی انوڑھ ہے کہ اس کرونا کو ہرانے کے لیے 21 دین تک آپ اپنے گھروں میں ہی رہیں کیا نام گھر پی سب اندر کمار سین ادھیت بھارتی جنتہ پٹی گھوم لے جنہ کار دورہ پہلے ہی لوگ آٹ کی جو گھوشنا کر چکی ہے وہ بہت ہی اچھی گھوشنا تھی جسے آج موڈی جی نے بھی بولا ہے اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گا سارے نگر واسکوں کے ساتھ اپنے سمجھدائی سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اپنے گھر پہ ہی رہے کتھا گھر سے باہر نہ نکلے یتھا وط رہے اپنے گھر میں ہی سمجھے بیٹھائے سمجھے سمجھے ساتھوں گے مکھ منتری جویں پورے کھلے دل سے پھل کر رہے ہیں لوگ کے اپنے پھر گھر میں رہے اور گھر سے باہر نہیں نکلے کیونکہ یہ بیماری جو کرونا ہے ایک دوسرے سے سمپرک میں ہی آتی ہے کوئی ہوا پانی نہیں ہے یہ سٹیں گے تو بیماری سٹیں گا اس لیے ہمارے راسترکار جو بیوستہ بنائی ہے کہ آپ اپنے اپنے گھرے میں رہیں اور جو بھوجن پانی کے جو مخروپ سے بیوستہ ہونی چاہیے وہ سرکار کھولی رکھی ہے کہ آپ بجار میں سبجی لے راسن لے دوا لے دودھ لے اور اپنے گھر کے اور لوٹ جائیں لیکن اس کا کچھ لوگوں جو ہے سو گلت استعمال کر رہے ہیں اور گلت استعمال کرنے سے ہمارے ناغری کو کافی پرسانی ہوگی ہمارے راج سرکار کو کٹھر کروائی کرنی پڑے گی اور ہمارے ہیمن سورین کو مجبوراں کیرپو بھی جیسے ان راجوں میں لگائی گئی ہے یہاں بھی لگ سکتا ہے اس لئے ہم یہاں کے جنتہ سے راج کی جنتہ سے انرود کریں گے کرونا کو بھگانے کے لیے اپنے گھر میں رہے یہ بہتر اپائی ہے بہتر دوا ہے اور راج سرکار کا پورا سیوگ ہمیں ملے گا یہی آسا ہے رمیس کمار چینیب سماس سے بھی پلپ چمرہ دچ گملا گملا سے آزاد سپاہی کے لیے آفتاب انجم کی گریپوڑی